بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین 97 نیوز کے ساتھ میں ہوں سیرت بلوچ نظر ٹالتے ہیں آج کی تازہ خبروں پر سالے نوک کے موقع پر قوم کے لئے پیٹرل کی قیمت سے متعلق بڑی خبر یہ ہے کہ حکومت نے قیمتیں بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے اعلامیہ وزیراعظم آفیس کے مطابق وزیراعظم نے آئل اینڈ گیس ریگولیریٹی ایتھارٹی کی سفارشات کے بہرکس پیٹرولی مسئلہات میں کم سے کم اضافہ کرنے کی منظوری دینا ہے اعلامیہ کے مطابق اگرہ کی جانب سے پیٹرول کی قیمت میں 10.6-8 روپے فی لیٹر اضافہ کی سفارش کی گئی تھی اور ڈیزل کی قیمت میں 8.37 روپے فی لیٹر اضافہ کی سفارش کی گئی تھی سپیکر قومی اسیملی نے نون لی کے دو ارکانوں کے اسطیفے جالی قرار دے دیے نون لی کے مرتضی جاوید اپاسی اور ڈاکٹر محمد سجاد آوان کے موصول ہونے والے اسطیفوں پر سپیکر قومی اسیملی اسد قیسر نے رولنگ دی سپیکر قومی اسیملی اسد قیسر نے رولنگ دی ہے کہ مرتضی جاوید اپاسی اور ڈاکٹر سجاد آوان نے اپنے اسطیفوں کو جالی قرار دیا موصول ہونے والی اسطیفے متعلقہ ممبران کے ثابت نہیں ہو سکے چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلتزار احمد نے خیبر پختونخواہ کے علاقے کرک میں مندر کو آگ لگانے اور بسمار کرنے کے واقعے کا از خود نوٹس دے لیا چیف جسٹس نے آئی جی اور سیکرٹری خیبر پختونخواہ سے چار جنری دو ہزار اکیس ترکی پورٹ طلب کر لی جبکہ اس نوٹس کی سماعت پانچ جنری کو اسلام آباد میں چیف جسٹس کر لی سپریم کورٹ کے علامیہ میں کہا گیا ہے کہ خیبر پختونخواہ کے علاقے کرک میں حجوم نے مندر جنایا تھا چیف جسٹس پاکستان نے ممبر قومی اسلامی ڈاکٹر رمیش کمار سے واقعے پر افسوس کا احساس کیا اور اس کا سکرٹ نوٹس لے لیا ہے آئی سی سی کی تازہ ترین ٹیسٹ پلیئرز ریکنگ میں پاکستان کے خلاف سنچری سکور کرنے والے کیوی کفتان سے رقی کرتے ہوئے پہلی پوزیشن پر آگئے ہیں یہ تھی اب تک کی تازہ خبریں مزید نیوز اور اپٹریس کے لیے ہماری ویب سائٹ کو وزیٹ کیجئے نائنٹی سیون نیوز ٹی وی ڈاٹ کام ملتے ہیں مزید خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے سیدت پلوچ کو اچھاست اللہ حافظ